بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گے ہم بھی الحمدللہ خیریت سے ہیں میں آج بنا رہی ہوں ڈھابا سٹائل میں آلو کیمہ آلو کیمہ ہر اپنے اپنے طریقے سے بناتا ہے لیکن میں آج ڈیفرنٹ طریقے سے آلو کیمہ بناؤں گی جو کہ بہت ہی مزے دار ہوگا اس طریقے سے اگر آپ آلو کیمہ بنائیں گے تو سب ہی آپ کے گن گائیں گے اور سب ہی کو یہ ریسپی بہت پسند آگی تو چلیں ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کو مکمل واش کیجئے گا تب ہی آپ کو اس طریقے سے آلو کیمہ بنانے کی سمجھ آئے گی ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجئے گا میں نے ون کے جی کیمہ لیا ہے فیٹ کے ساتھ یہ بازار سے ہی میں نے کیمہ بنا ہوا لے لیا تھا دو بڑے سائز کے اس میں پیاز کٹ کر کے ڈال دی ہیں ایک چمچ سبز میرچوں کا دو بڑے سائز کے ٹی مارٹر اور دو چمچ ادرکولسن کا پیسٹ شامل کیا ہے ایک چمچ چلی فلیکس ایک چمچ نمک آدھا چمچ حلدی شامل کیا ہے میں نے اس میں آپ اپنے ایک آڈنگ نمک شامل کر سکتے ہیں اس میں میں تقریباً ایک گلاس کے قریب پانی شامل کروں گے پانی شامل کرنے کے بعد اس کو لیڈل لگا کے تو ہم نے چولے پہ چڑھا دینا ہے اور جب پانی خوشک ہوگا پھر اس کے بعد ہم نے اس کو بھوننا ہے میں نے کھڑے مسالے بھی اس میں شامل کی ہیں چھوٹی الائچی ایک بڑی الائچی بادیان کا پھول لاؤنگ دارچینی کا ٹکڑا اور ایک میں نے اس میں تیز پات کا لیو بھی شامل کیا تھا تو یہ ساری چیزیں شامل کرنے کے بعد میں نے اس کو لیڈل لگا کے رکھ دیا ہے اور اس کو پکنے کے لیے چھوٹ دینا ہے ہم نے یہ دیکھیں بیچ میں ایک آدھ دفعہ میں نے اس کو ہلایا تھا میں اکثر اسی طریقے سے علوکیمہ بناتی ہوں سب بھی بہت پسند کرتے ہیں میرا خیال علوکیمہ سب لوگوں کی فیورٹ ڈش ہے سب بھی اسے شوق سے کھاتے ہیں پانی خوشک ہونے تک میں اسے تیز آنچ پر پکاؤں گی جب پانی تھوڑا باقی رہ جائے تو اس میں میں کیوب کٹ میں علو شامل کر دوں گی آپ چاہیں تو اس میں مٹر بھی شامل اس وقت کر سکتے ہیں علو میں نے اس وقت پہلے شامل کیے ہیں تاکہ علو بھی تھوڑا سا نرم ہو جائے اسی پانی میں گل کے نرم ہو جائے گا اس میں جو بھی تمام چیزیں پیاز ٹیماتو اگر ڈالے تھے وہ بھی سارے میش ہو جائیں گے تو اس وقت میں اس میں چار بڑے سائز کی علو میں نے شامل کیے ہیں کیمے میں علو بہت اچھے لگتے ہیں تو میں نے کیوب کٹ کر کے جب تھوڑا سا پانی باقی رہ گیا تو اس میں علو شامل کر دی ہیں اور ان کو ڈھک دیا تھا یہ دیکھیں پانی اچھے سے خوشک ہو گیا اور 50% علو بھی ان میں گال چکے ہیں اب میں اس میں آئل شامل کروں گی اور آئل شامل کرنے کے بعد اسے اچھے طریقے سے بھونوں گی کوئی بھی سبزی ہو یا میٹ ہو تو اسے اچھے سے بھوننا بہت ضروری ہوتا ہے تو میں اس کو 10 سے 12 منٹ اچھے طریقے سے بھونوں گی تاکہ اس کا جو موسچر ہے اس کا پانی ہے وہ سارا اچھے سے ڈرائے ہو جائے اور یہ آئل چھوڑ دے بھونتے ہوئے میں نے جو اس میں دوبارہ مسال اجاز شامل کیے ہیں ان میں ہیں ایک آدھا چمچ کالی مرچے ہیں اور ایک چمچ اجوائن پیسی ہوئی ایک چمچ کسوری میتھی ہے پیسی ہوئی ایک چمچ زیرہ اور آدھا چمچ دھنیا پوڈر جو میں نے اس میں شامل کے یہ مسالہ جائے ڈال کے پھر میں اس کو اچھے طریقے سے بھونوں گی کیمے میں اگر آپ اجوائن شامل کرتے ہیں تو یہ بہت مزے کا بنتا ہے آپ بھی اس طرح بنا کے دیکھئے گا تو اس طرح یہ جو گوشت بادی ہوتا ہے وہ نہیں ہوگا اجوائن کا بہت اچھے سے اس میں ذائقہ آئے گا بھونتے ہوئے میرے پاس ڈرائی پیاز پڑی ہوئی تھی وہ میں نے آدھا کپ اس میں شامل کر دی ہے کیونکہ مسالہ بھی بہت اچھا لگتا ہے ڈھبا سٹائل والے جو کیمہ بناتے ہیں ان میں زیادہ تار گریوی ہوتی ہے تو گریوی بنانے کے لیے ہمیں زیادہ پیاز اور ٹیمارٹے کی ضرورت ہوتی ہے تو میں نے اس وقت ڈرائی پیاز تھا میرے پاس وہ میں نے شامل کیا ہے آدھا کپ دہی میں نے اس میں بھونتے ہوئے شامل کیا ہے جب آپ نے دہی ڈالنا ہے تو آنچ کو ہلکی کر دینا ہے تو ان کا پھر دہی کے پھٹنے کا خطرہ ہوتا ہے تو دہی شامل کرنے کے بعد میں اب بہت اچھے طریقے سے بھونوں گی تاکہ جو دہی کا پانی وہ اچھے سے ڈرائی ہو جائے اور جو کیمہ ہے وہ آئل چھوڑ دے موسیقی کیمہ کو اچھے طریقے سے بھونے کے بعد اس میں تھوڑا سا پانی شامل کر کے ڈھک کی رکھ دیا تھا تاکہ مسالہ جات اچھے سے کمبائن ہو جائے اور یہ اچھے سے آلو بھی گل جائیں اور کیمہ بھی تو ماشاءاللہ سے دیکھیں سالن ہمارا تیار ہو چکا ہے اس کے بعد میں نے دم پہ رکھ دیتا پانچ سے چھ منٹ تو اس کے اوپر آئل آ چکا ہے کیمہ نے آئل چھوڑ دیا ہے تو اب ہم کیمہ سرب کریں گے اور اس کے اوپر آپ سبز دھنیا سبز مرچے اور کٹا ہوا ادھک ڈال کر کھائیں گے تو آپ کو بہت مزہ آئے گا اگر ویڈیو پساندھا ہے تو پلیس ویڈیو کو لائک کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سیادہ شیئر کریں تاکہ باقی لوگ بھی اس طرح کی ریسپی انجوائے کر سکیں کیمہ کی گانش ہو چکی ہے تو آپ بھی بنائیں انجوائے کریں اس کے گھر کی بنی روٹی سے یا پھر نان کے ساتھ کھائیں گے تو بہت مزہ آئے گا تو ہم انجوائے کریں کہ ڈینر میں آپ سے چاہوں گے اجازت ملوں میں دعا میں یاد رکھے گیا رکھے گیا رکھے گیا رکھے گیا